صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ ان کا حاون فوت ہو گیا ابو سلمہ ان کو خبر ملی جنگ میں شہید ہو گئے انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنی ہوئی تھی کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں اگر ایک دعا ہے ایسی وہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس صدمے کی کمپنسیشن اس سے بھی بہتر فرما دے گا اور دعا کو پتہ ہے کیا اچھا امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا میرے خانون جیسا تو خانون کوئی نہیں ہے اس کی بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما سکتا ہے ظاہر ہے یہ خیال تو بالکل جنون تھا کہتی ہے جیسے ہی میری عدد پوری ہوئی نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام دیج دیا الحمدللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے یعنی اگر مطلب ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے یا ہمارا کوئی مر گیا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان ہوگی اللہ کے پاس چیز چلی گی تو ہم نے بھی ایک نیک دن ہم نے بھی تو چلے ہی جانا ہے اس چیز بھی چلی گی تو کیا ہوا چاہے وہ مال تھا چاہے دولت تھی چاہے کوئی سٹیٹس تھا کوئی عہدہ تھا کوئی رشتے دار تھا کوئی بھی چیز تھی اللہم مأجرنی فی مسیبتی یہ پہلا حصہ تو قرآن میں بھی ہے اللہم مأجرنی ہم مأ یہ میم کے اوپر جزم ہے یعنی اس کو آپ نے جھٹکے سے پڑھ لیا اللہم مأجرنی فی مسیبتی اے اللہ مجھے عجر عطا فرما اس مسیبت میں کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جب بھی کسی کو کوئی مسیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اسے کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچیں بخاری مسلم میں اندیشے کے بھی الفاظ ہیں اندیشہ یہ ہے کہ بھی ہوا کچھ نہیں ایوٹنشن لگ گئی ہے کہ یار کی دریانہ ہو جائے اگر یہ بھی اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور اس کے پر بھی کہیں نہیں جو اللہ کی مرضی ہے اللہ سے تہاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت و حصیلہ ٹینشن کے اوپر بھی سواب ہے جی موجی موجا دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے اللہ مجرنی فی مسیبتی اے اللہ اس مسیبت میں مجھے عجر عطا فرما وَأَخْلِفْ لِي خَيْرَمْ مِنْهَا اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل بناتے ہیں یعنی اگر تو نے مجھ سے میرا خوان لے لی ہے مجھے اس سے بہتر خوان عطا فرما اگر تو نے اے اللہ مجھ سے میری دولت لے لی ہے اس سے بہتر مجھے دولت عطا فرما اگر میری اولاد مجھ سے لے لی ہے اس سے بہتر مجھے اولاد عطا فرما اگر تو نے مجھ سے میرا کوئی عہدہ منصف یا نوکری لے لیے اس سے بہتر مجھے میرا کوئی ذریعہ معاش اتا فرما یعنی آن ورڈ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَلَّا ہم ہم خود بھی تیری ہی طرف سے آئے ہیں سب کچھ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف لوڑ کر جانا ہے اللہم مأجرنی فی مسیبتی اَلَّا مجھے عجر اتا فرما میری اس مصیبت میں وَأَخْلِفْلِ خَيْرًا مِنْهَا اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل اتا فرما دے یہ میں نے مفہوم ترجمہ کیا ہے جو اردو لنگویسٹک کے پوائنٹ آف یوز ہے تو نبی علیہ السلام کا رشتہ ان کے پاس آیا اور وہ ام المومنین بن گئی یہ دعا ہر وقت آپ کو مجھے جس نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کو غم کی خبر ملتی ہے یہ دعا ضرور یاد کریں غم اور مصیبت اور پریشانی اور نقصان کے وقت جیسے ہی آپ کو پہلی دفعہ خبر ملے تو یہ دعا پڑھ لیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ جُرْنِ فِي مُصِيبَتِ وَأَخْلِفْلِ خَيْرًا مِنْهَا تو اللہ تعالی بہتر یعنی آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے داؤکٹر نے بتا دیا اسی وقت پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ جُرْنِ فِي مُصِيبَتِ وَأَخْلِفْلِ خَيْرًا مِنْهَا کسی کا بچہ فوت ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے فوراں یہ دعا پڑھیں وہ جو ہونے وہ ہو گیا ہے وہ نہیں ہون ریورس ہو سکتا لیکن دعا پڑھنا تو سکیف نہ کریں گا اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ صرف دعا کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یہ ویسے بھی آپ دعا پڑھتے رہے دن میں آپ کو کئی نقصانات ہوتے ہیں کبھی جو بندے کو ٹھوکر لگ جاتی ہے کبھی بندہ جو کسی معاملے میں لیٹ ہو جاتا ہے کوئی اور نقصان کی خبر مطلب عام ایک کلو خرید کے لائے تھے آدھے داگ ہی نکلائے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او دن لڑائی باز بیسے کر لی ہو لیکن دعا پڑھ لی ہو بعض اوقات مور سائیکل پہ چلتے وقت کوئی پنکچر ہو جاتا ہے مور سائیکل گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے گاڑی کا ایسی خلاب ہو جاتا ہے چانک یہ تو پوری زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے غم تو ہے نا تو یہ دعا کانٹینیوسلی پڑھتے رہے اس کو ہرزے جامر آ لیں بچوں کو بھی یاد کروائیں بڑوں کو بھی یاد کروائیں تاکہ یہ تو پوری زندگی رہنا ہے کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے پھر خوشخبری ہوگی بشارت ہوگی سبر کرنے والوں کے لئے اور اللہ نے بتا دیا کہ کن لوگ لئے بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے مسیبت کی اس وقت پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کہتے ہیں ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں اگر ہماری یہ چیز کا نقصان ہو گیا یہ اللہ کے پاس پہنچ گئی کسی کی بیعثی فوت ہو گئے پہنچ گئے اللہ کے پاس تو ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے یہ دعا قرآن میں اتنا حصہ ہے اور ساتھ اللہم مجرنی فی مسیبتی اے اللہ مجھے عجر عطا فرما اس مسیبت میں یعنی ظاہرہ مسیبت کے بدلے عجر تو ملتا ہے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اور اس کا مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما الحمدللہ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا